اسلام علیکم لذیذ اور بہت ہی مزیدار ہے اس سے پہلے کہ ان کے انگریڈنس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں دہی بڑے کے انگریڈنس کی طرف دہی بڑے بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس بیسن ہے جو میں نے ایک بڑا کپ بیسن کر لیا ہے بھر کے اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس مسور کی دال ہے میں assignment sharing کے لیے پر مسور سے پہل کو پاتل نہیں ہے اور اس میں بجیزوں میں امسور کی دال آپ پر کے سپس کھا کے علاوہ پھریا مجھت سبسکرائب لوگوں میں پیسٹ کر گیا پیسٹ میں آپ پہلے پانی کا کرے گئی اس کے لیے اس میں تضاری ملائی چندسٹھ دہر مزید گیا اور کیشہ نہ سے پائبل سپس کان کی weapons اور مزر پراہ پر مبحہ دیل گیا یہاں سب سے پہلے بیسن کے اندر جو مسالے ہیں یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے اور جو دال ہم نے میش کر کے رکھی ہے یہ دال اس میں ڈال دیں گے دال کو بائل کرتے ہوئے اس میں میں نے کوئی نبخ مچ اور کوئی مسالہ نہیں ڈالا صرف پانی میں اس کو سیمپل جو ہے اس کو بائل کیا ہے اب اس کی مدد سے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کی گاڑی پیس جو ہے وہ تیار کر لیں گے جتنی ہمیں پانی کے اس میں ضرورت ہوگی اتنا پانی اس میں استعمال کر لیں گے ڈال اور بیسن کو بہت اچھی طرح سے اس کو پھینٹیں گے کہ یہ اچھی طرح سے فلپی ہو جائے بیسن اور دال کو تقریبا میں نے بارہ سے پندرہ منٹ تک اس کو بہت اچھی طرح سے ویس کے ساتھ پھینٹ لیا ہے اب اس میں کوارٹری سپون ہم جو بیکنگ سوڈا ہے یا میٹھا سوڈا یہ اس میں ڈالیں گے اور بلکو ذرا سا میں اس کو تھوڑا سا اور اس کو پھینٹ لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے یہاں کڑھائی میں آئیل گرم ہو رہا ہے ہلکی آج پہ ہم اس طرح سے اس کا بیٹر جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور فرائے کریں گے بڑے آہستہ آہستہ لائٹ گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں جو ان میں سے لائٹ جن کا گولڈن کلور ہو گیا ہے اس کی میں اب سائٹ چینج کر دیتی ہوں دونوں طرف سے ایک بہت خوبصورت سا لائٹ گولڈن کلور اس میں آ چکا ہے ان کو ہم بہت ڈال کلور نہیں کریں گے اب میں ان کو باہر نکال دی ہوں بڑے بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی سپنچی اور بہت نرم بہت سوفٹ یہ بڑے جو ہے یہ تیار ہوئے ہیں اور کھانے میں پی کے بہت مزیدار لگتے ہیں اب ہم ایسا کریں گے کہ یہاں بال میں ہمارے پاس پانی ہے اس میں ان کو بڑوں کو اس میں ڈال دیں گے صرف چند ایک سیکنڈ کے لئے اور پھر میں اس کو پانی میں سے اس میں سے نکالوں گے کچھ بڑے یہاں پانی کے اندر ڈال دیا ہیں اب جو ہمیں اس میں چیزیں چاہیے اس کے لئے میرے پاس یہاں دہی ہے جو میں نے ایک بال بھر کے دہی لیا ہے اس کے لئے اب املی اور پودینے کی چٹنی ہے اور یہ لان ملچوں کے چٹنی ہے جو سوکھی لان ملچ ہوتی ہیں اس کی یہ چٹنی ہے ان دونوں چٹنیوں کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرٹن میں دے دوں گی جو میں نے ابھی اپنے چینل پر جو ہے وہ تیار کی ہے وہاں سے آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے پر جو ہمارے پاس یہاں مسائلے ہیں اس میں ہافٹی سپون جو ہے یہ چٹ مسالہ ہے جو ہم اوپر سے چھٹیں گے ہافٹی سپون اس میں نمک ہے اور یہ جو ہے وزیرہ ہے ہافٹی سپون جو میں نے تبے پر بھوننے کے بعد اس کو پیس لیا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں پر ہافٹی سپون لال مش پاولر ہے یہاں ایک بال کے اندر جو آپ کا سرونگ بال ہے اس میں ہم جو ہم نے یہ بڑے پانی میں بھگوئے ہیں اس کو آپ ہلکا ہاتھوں سے نچوڑنے کے بعد اس کے اندر ہم رکھتے جائیں گے چونکہ یہ بہت سوفٹ ہیں اگر زرہ سا زیادہ پریس کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے تمام بڑے پانی میں سے نکالنے کے بعد اس بال میں ڈال دیئے ہیں اب اس کے اوپر جو ہمارے پاس یہ دہی ہے یہ دہی ڈال دیں گے اگر دہی بہت زیادہ ٹھک ہو آپ کے پاس تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی جو ہے ملا کے اس کو ہلکا سا پانی سے ڈلیوٹ کر لیں اس لیے کہ یہ دہی کو اپنے اندر جسپ کر لیتے ہیں اس لیے میں نے اس دہی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھک نہیں لیے جو چٹنیاں ہمارے پاس ہیں یہ چٹنی اس میں ڈالیں گے ایملی کی کھٹی مٹھی چٹنی پیس میں ڈال دیں گے اور جو مسالے ہمارے پاس ہیں یہ مسالے اس میں ڈالیں گے جو چٹ مسالہ ہمارے پاس ہے یہ تھوڑا سا اس کے پاس چٹ مسالہ ڈال دیں گے دہی بڑے بلکل تیار ہیں ان بڑوں میں جو ہم نے لان مچوں کی جو چٹنی ڈالی ہے اس کے علاوہ اس میں جو ایملی کی اور پوڈینے کی کھٹی مٹھی چٹنی ہے یہ اس سے اس میں بہت ہی مزہدار ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے اور بہت لزیز لگتے ہیں رمضان میں ان کو کھانے کا بہت مزہ آتا ہے میری ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر کی ریسپی میری آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک آنڈ کو ضرور پرس کریں اور کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے